بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم یو سیٹ ٹیس کے سینٹنس کمپلیشن اور پری پوزیشنز کو ڈسکس کرتے ہیں تو چلیے جی شروع کرتے ہیں دی بس پائی آن ان ایٹ پیکے جی ان دا بس ہم نے کبھی نہیں دیکھا نہ ہی ایٹ دا بس دیکھا ہے اب ان دو میں کنفیوجن ہے یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ کے پاس دا آ جائے تو پھر آپ نے بائی یوز نہیں کرنا اگر ادھر پہ دا نہ ہوتا تو بائی بس فیک ہوتا لیکن ادھر دا آ گیا تو پھر آپ نے بائی یوز نہیں کرنا جب بھی دا آ جائے بائی دا بس جو ہے وہ پھر غلط ہو جاتا ہے تو جب دا آ جائے تو آپ نے بائی یوز نہیں کرنا اس لئے بائی بھی غلط ہے تو اس کا رائٹ آنسر آپ کے پاس ہے On the bus My friend and I always go to school on the bus Next There is a bridge across the river ٹیک ہے جی جب بھی بریج ہوتا ہے وہ اکروس دی ریور ہوتا ہے تو ادھر آپ کے پاس یہ جو آپشن ہے وہ ٹیک ہے Next The teacher order him to write ڈیش پن اچھا اس میں جو رائٹ آنسر ہے وہ آپ کے پاس in ہے The teacher order him to write in pink in ink ٹیک ہے جی جب آپ سے کہا جائے کہ آپ ink کے ساتھ لکھیں ٹیک ہے تو پھر آپ کا جو رائٹ پریپوزیشن ہے وہ آپ کو in آئے گا ٹیک ہے Next His office is dash the second floor of the building اچھا دیکھیں جب بھی آپ کے پاس floor آ جائے چاہے وہ ground floor ہوں جیسے on the ground floor ٹیک ہے on the first floor on the second floor ٹیک ہے تو جب بھی floor کی بات آ جائے تو پھر آپ کے پاس on آتا ہے ادھر آپ کے پاس جو right answer ہے وہ d ہے جیسے on the ground floor ہے on the first floor ہے on the second floor ہے تو ادھر آپ کے پاس on آئے گا d option آپ کے پاس correct ہے Next are you afraid dash exams at exams تو نہیں آتا ٹیک ہے جی on exams بھی نہیں آتا confusion ان دونوں میں سے ہیں دیکھیں afraid کے ساتھ ہمیشہ ایک جو preposition آتا ہے وہ off آتا ہے afraid of exams ٹیک ہے جی afraid of dark ٹیک ہے تو ادھر آپ کے پاس جو right answer ہے وہ آپ کے پاس off ہے next he tried to open the tin dash a knife یہ بہت easy ہے اس کا right answer آپ کے پاس اے ہے he tried to open the tin with a knife knife کے ساتھ اس نے tin کو open کرنے کی کوشش کی ہے ٹیک ہے my father has been suffering dash fever for last two days my father has been suffering from fever for two days اس میں right answer آپ کے پاس from ہے ٹیک ہے جی let's go shopping it's black friday and the dresses are dash the dresses are on sell جب بھی کوئی چیز sell پہ ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز on sell ہے the books are on sell ٹیک ہے the dresses are on sell ادھر اگین آپ کے پاس جو right answer ہے وہ بھی ہے یعنی کہ on ہے next listen i think there is someone dash the front door اچھا دیکھیں ادھر آپ کے پاس جو hint ہے وہ someone ہے جب کوئی کوئی آپ کوئی چیز sticker آپ دروازے پہ لگائیں یا آپ pamphlet لگائیں تو پھر آپ کہتے ہیں on on the door for example pamphlet on the door sticker on the door sticker کے لیے pamphlet کے لیے وہ پھر آپ on the door use کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جب بندہ دروازے سے باہر کڑا ہو یا کوئی چیز دروازے کے باہر رکھ دی گئی ہو تو اس کے لیے at use ہوتا ہے اس آپ کے پاس بندے کی بات ہو رہی ہے تو اس لیے آپ کے پاس at right answer ہے on نہیں ہے جب آپ پمپلٹ یا کوئی sticker یا advertisement دور کے اوپر چپکا دیتے ہیں تو پھر on the door آتا ہے لیکن ادھر بندہ کڑا ہے اور وہ door کے پیچھے کڑا ہے ٹھیک جی اسی طرح اگر کوئی parcel دروازے سے باہر ہو تو پھر بھی at آئے گا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کوئی چیز دروازے پہ چھپکا دے کوئی notice out دروازے پہ چھپکا دے تو پھر وہ on the door آئے گا ٹھیک ہے تو ادھر آپ کے پاس right answer at ہے دا آیا تھا تو ہم نے on use کیا تا کہ on the bus اب ادھر کوئی دا نہیں آیا تو ادھر آپ نے buy use کرنا ہے ٹھیک ہے جی buy train buy train بلکل ٹھیک ہے اگر ادھر ڈا train ہوتا تو پھر buy use نہیں کر سکتے تھے پھر آپ on use کرنا پڑتا جب دا آجائے تو پھر آپ نے buy use نہیں کرنا تو ادھر دا نہیں ہے تو آپ نے buy use کر دیا نیکسٹ پیشن کی طرف جلتے ہیں there is a paper dash the floor please put a dash the waste basket waste basket یعنی کے ڈاز went جو کچھرے کیلئے basket بنی ہوتی ہے there is a paper dash the floor جب بھی surface کی بات آجائے تو ہم کہتے ہیں کہ on جیسے دیوار پہ کوئی چیز ہم کہتے ہیں on the wall یہ کہتے ہیں on the wall اس طرح floor بھی surface ہیں تو ہم کہتے ہیں on the floor تو یہ جو پہلا ہے وہ تو clear ہوگا کہ ادھر آپ کے پاس on آئے گا ٹھیک ہے جی اب دوسرا please put it dash the waste basket اچھا waste basket کے اندر آپ چیز پہنک نہیں ہوتی ہے تو یہ جو دوسرا preposition ہے ادھر آپ کے پاس in آئے گا it نہیں آئے on بھی نہیں آئے گا اس کے اوپر تو آپ نہیں پہنک تے اس کے اندر پہنتے تو in آپ کے پاس آئے گا ادھر آپ کے پاس یہ c option ہے وہ آپ کے پاس ٹھیک ہے next cu ڈیش monday morning اچھا اگر ادھر آپ کے پاس monday نہ ہوتا let's suppose صرف morning ہوتا تو پھر تو آپ in use کرتے ہیں in morning ہم use کرتے ہیں in evening ہم use کرتے ہیں ٹھیک جی evening ہو گیا اچھا night کے لیے ہم at night use کرتے ہیں لیکن usually morning evening وغیرہ یا afternoon کے لیے بھی in use کرتے in afternoon ٹھیک ہے لیکن ابھی یہ morning وغیرہ سے پہلے دن بھی موجود ہے monday موجود ہے جب بھی دن آ جائے تو پھر آپ نے on use کرنا ہے for example on monday evening ٹھیک ے جی on tuesday afternoon تو جب monday tuesday وغیرہ آ جائے دن بھی ساتھ میں آ جائے time کے ساتھ afternoon morning evening کے ساتھ تو آپ نے on use کرنا ہے تو اس case میں again آپ کے پاس on right ہے اگر monday نہ ہوتا تو پھر آپ کے پاس in right ہوتا see you in party ڈیش his birthday in his birthday تو نہیں آتا off his birthday نہیں آتا ٹھیک ہے جی at his birthday یا on his birthday آپ کے پاس ادھر جو right answer ہے وہ آپ کے پاس on ہے برڈے بھی ایک دن ہے اس وجہ سے یہاں پہ ہم on use کرتے ہیں on his birthday ٹھیک next he should take care of his health you to سیدھ سیدھ preposition ہے i think یہ سب کو آتا ہوگا you should take care of your health جیتے ہم بولتے ہیں تو ادھر آپ کے پاس off right answer ہے next what 's the price dash his tie what 's the price of his tie ٹھیک ہم بولتے ہیں what 's the price of this laptop what next we are meeting at next we are meeting in next we are meeting on next we are meeting on next day یا کوئی بھی نہیں اچھا جب آپ کو meeting وغیرہ آجائے اور یہ آجائے کہ next ڈھیک ہے تو تب آپ نے کوئی بھی preposition ادھر use نہیں ہوگی ادھر جو right answer ہے وہ آپ کے پاس e پہ کوئی بھی preposition use نہیں ہوگا right کیا ہے we are meeting next Thursday ٹھیک ہے جی we met last Friday ٹھیک ہے اس میں سے کوئی آپ نے preposition نہیں لگا بیچ میں کیونکہ ادھر آپ کے پاس preposition کی ضرورت نہیں ہے تو اس لئے آپ کے پاس e یعنی none option ٹھیک ہے ادھر کوئی preposition نہیں لگے گا we are meeting next Thursday ٹھیک ہے تو یہ next کی طرف ہم چلتے ہیں they have lived in Spain dash the second world war ادھر آپ کے پاس جو right answer ہے sin ہے during کیوں نہیں آتا کیونکہ آپ کے پاس past ہے تو during نہیں ہو گیا during present کے لئے use ہوتا ٹھیک جی ادھر آپ کے پاس since right ہے since کیوں right ہے کہ آپ کے پاس definite time ہے یعنی کہ آپ کے پاس ایسے آجائے since آپ کے پاس definite time since 1970 since April since last April ٹھیک ہے جی اگر اگر آپ کے پاس ایسے ہو کہ indefinite time ہو یعنی کہ 4 پھر آپ کے پاس 4 آئے گا for 2 years for 5 years ٹھیک ہے تو ادھر آپ کے پاس since جو ہے وہ right answer ہے next I'm fond of music مجھے 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 کا شوق ہے I'm fond of music تو ادھر آپ کے پاس اے جو option ہے وہ ٹھیک ہے next how do the children get their school in the morning get about school school غلط ہے get in school get at school right answer آپ کے پاس get to school how do the children get to school in the morning how do you get to restaurant جب certain place کی آپ بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں how do you get to there ٹھیک ہے ادھر آپ کے پاس right answer get to ہے next she apologized for his brother behavior اس میں جو right answer ہے وہ آپ کے پاس d یعنی کے four ہے اس کے بائی نے بت تمیزی کی ہے غلط behavior شو کیا ہے wrong behavior شو کیا ہے پور behavior شو کیا ہے اور وہ اس کی apologize کر رہی ہے اس کی جگہ تو آپ کہیں گے کہ she apologize for his brother behavior ٹھیک ہے the مطلب پہن لینا again past کی بات ہو رہی ہے the children wore boots to play the snow اچھا اس کا right answer ہے to play in the snow ہے ٹھیک ہے two تو ویسے بھی نہیں ہو سکتا buy بھی نہیں ہو سکتا add the snow بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جو right answer ہے to play in the snow ہے ٹھیک ہو کیا next there is a good restaurant dash the university road اچھا ادھر آپ کے پاس eight نہیں آتا اس کی کیا وجہ ہے کہ جب آپ کسی محسوس جگہ کی بات کرتے ہیں جیسے for example آپ کہتے ہیں at the corner تو اس میں آپ کے پاس eight آجاتا ہے at the corner یا آپ اگر street کی بات کریں تو پھر آپ eight use کرتے ہیں eight street 56 ٹھیک ہے جی یا eight churchill street پھر آپ eight use کرتے لیکن جب آپ road کی بات کرتے ہیں تو road پہ آپ on use کرتے ہیں اس لئے آپ کے پاس right answer on ہے on the university road on the kashmir highway road ٹھیک on the kashmir highway وہ بھی road ہے تو ہم کہتے on the kashmir highway ٹھیک ہے جی اس لئے آپ کے پاس ایک option ہے next you will find the point page 16 اس کا right answer آپ کے پاس on page 16 ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس right answer ہے یاد رہیں کہ آپ پہلے page بولتے پھر 16 بولتے on سکسٹین پیج کہنا غلط ہے on page 16 زیادہ سہی ہے ادھر preposition آپ کے پاس on آتا ہے next he grows dash his farm ٹھیک جی he grows یہ sentence تھوڑا سا مجھے غلط لگ رہا ہے i think ادھر wheat کچھ ہونا چاہیئے wheat grows dash his form اس کو wheat کر لیتے ٹھیک جی گندم کر لیتے wheat grows dash his farm اچھا farm ہے farm اگن ایک آپ کے پاس surface پہ آپ کے پاس on ہی آتا ہے اس لئے آپ کے پاس c option ہے وہ آپ کے پاس ٹھیک ہے wheat grows on his farm calculator is dash the table اب ظاہر ہے calculator table کی اوپر پڑھا ہوا ہے کلکولیٹر is on the table ٹھیک ہے جی اس میں in یا at نہیں آسکتا اس میں آپ کے پاس on آئے گا next that man is found guilty of guilty کے ساتھ ہمیشہ off آتا ہے guilty of that ٹھیک ہے سیدھر آپ کے پاس a option ٹھیک ہے وہ چھوڑی کے جو جرم ہے اس میں ملاویس تا ٹھیک ہے تو he is guilty of that ٹھیک ہے ادھر آپ کے پاس off ٹھیک ہے your teacher is not satisfied dash your progress dash your study ٹھیک ہے جی your teacher is not satisfied dash your study ادھر آپ کے پاس right answer with ہے not satisfied with your study زیادہ تر satisfied with آتا ہے I am not satisfied with you ٹھیک ہے جی تو satisfied کے ساتھ ہمیشہ زیادہ تر with آتا ہے تو اس لئے آپ کے پاس ادھر b option ٹھیک ہے he jumped dash the well well کہتے ہیں kua kong اچھا اب kua کے اندر آپ چلانگ لگاتے ہیں تو ادھر اس لئے آپ کے پاس right answer into ہے he jumped into the well ٹھیک جی ادھر آپ نے into use کرنا ہے he jumped into the well next he quarreled dash my brother جب بھی quarreled آ جائے جگڑہ کرنا آ جائے وہ with he آتا ہے he quarreled with my brother ٹھیک ہے جی he quarreled with my brother ٹھیک ہے آپ کسی کے ساتھ جگڑہ کرتے he broke بھی ہو گا the thieves broke dash his house ٹھیک ہے جی اس کا right answer ہے the thieves broke into his house ٹھیک ہے تو یہ ہم کافی سینٹنس پڑھ چکے ہیں کافی جیزہ نوولز میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ the thieves broke into his house یا the thieves broke into their house ادھر آپ کے پاس into آتا ہے even آپ جب superior اور inferior کے بات کرتے ہیں اس میں بھی two آتا ہے he is superior to me he is inferior to me ادھر آپ کے پاس right answer c یعنی two ہے next a dictionary has information dash words a dictionary has information about words words کے بارے میں وہ آپ کو information دیتا ہے اس کے معنی بتاتا ہے ادھر آپ کے پاس جو right answer ہے وہ آپ کے پاس بھی ہے next he died dash cancer he died of cancer جب بھی آپ کسی بیماری کے بارے میں کرتے ہیں اس کے ساتھ اور off لگاتے ہیں کہ وہ کس وجہ سے مر گیا he died of cancer he died of heart disease تو اس میں آپ کے پاس آتا ہے my father is acquainted with him ٹھیکے جی یہ ادھر آپ کے پاس with آئے گا اس کے ساتھ میری ابو کی جان پہچان ہے تو acquainted کے ساتھ آپ کے پاس ہمیشہ with him acquainted with her اس لئے آپ کے پاس acquainted کے ساتھ with آتا ہے next the teacher congratulated him on his success ٹھیکے جی ادھر آپ کے پاس right answer on ہے the teacher congratulated him on his success ادھر آپ کے پاس on right answer ہے he was born on 1930 to to نہیں آسکتا ٹھیک ہے off 1930 بھی نہیں آسکتا اچھا on 1930 بھی نہیں آئے گا in 1930 آئے گا ادھر آپ کے پاس right answer ہے وہ in ہے جب year کی بات آئے تو ہم in لکھتے ہیں ٹھیک جی he complaint جب آپ complaint کرتے تو کسی کی against ہوتی ہے ادھر آپ کے پاس right answer against ہے he complaint against his classmate ٹھیک ہے یا class پیلو next ہے distribute these apples daste the children ٹھیک جی children زیادہ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو جب آپ کے پاس زیادہ چیزیں distribute کرنی ہو اور زیادہ لوگوں میں distribute کریں جب دو کے لیے اگر آپ distribute کریں گے پھر between لکھ جائیں گے ٹھیک جی یعنی کہ آپ دو لڑکوں میں distribute کر رہے ہیں تو وہ پھر لکھتے گے between the two ادھر between the two نہیں ہے ادھر children ہے یعنی دو سے زیادہ ہیں اس لئے آپ کے پاس ادھر among right answer ہوگا of تو نہیں آسکتا نہ against آسکتا ہے between دو کے لیے use ہو رہا جب آپ کوئی چیز دو میں distribute رہے دو بچوں میں distribute کر رہے تو آپ between use کر یں ادھر sentence سے ظاہر ہو رہا ہے کہ دو سے زیادہ بچے ہیں تو ادھر آپ among use کریں گے ادھر آپ کے پاس be option tick ہے next what is the time buy your watch ٹھیک ہے جی ادھر آپ کے پاس c جو option ہے وہ ٹھیک ہے he is jealous of me آتا ہے he is jealous of me آتا ہے ٹھیک ہے ادھر آپ کے پاس اے جو option ہے وہ ٹھیک ہے buy اور add تو ایسے بھی نہیں آسکتا اور فاہم بھی غلط ہے he was accused dash cheating ادھر آپ کے پاس right answer of ہے he was accused of cheating question number one in the middle ages returning prisoners in exchange for money become common instead of reporting to debt ٹھیک جی جو middle ages تھے medieval ages تھے اس میں کیدیوں کو واپس کرنا یا کیدیوں کو عزاز کرنا فدیہ لے کر یا پیسہ لے کر ایک common practice بن چکا تھا become common بنا of putting to death ان کو قتل کرنے کے بجائے ان کو ازاد کرنا پیسے لے کر ایک common practice بن چکا تھا تو the act was human اچھے جب بھی دو آجائے تو ہمارے پاس contrast آجاتا ہے ٹھیک ہے جی تو دو the act was human حال یہ جو کام تھا یہ ایک انسانیت کے زمرے میں آتا تھا the primary reason behind behind اس کی پیچھے جو وجہ تھی وہ dash تھی dash نہیں تھی what dash rather than dash ٹھیک ہے جی ادھر آپ کے پاس دیکھیں humanitarian آئے گا کیونکہ اس نے کہا نا کہ اس کی reason humanitarian نہیں ہے human نہیں ہے انسانیت نہیں ہے اور دو بھی آگا دو کہتے contrast کو تو the act was human اب جب آپ کیجیوں کو آزاد کرتے ہیں تو آپ کے پاس پیسہ آجاتا ہے پیسے کے بدلے آپ آزاد کرتے ہیں تو that's why the primary reason behind network economic rather than humanitarian ٹھیک ہے جی پہلے اس نے کہا جی middle edges پہ جو کیجیوں کو قتل کرنے کے وجہ پیسے لیے جاتے تھے ان کو آزاد چلتی تو اس لئے آپ کے پاس B option ٹھیک ہو گیا next the board was amazed to see such an outstanding research by a mayor dash board کے سامنے research پیش کیا گیا وہ امدہ research تھا اور جو board members تھے وہ amazed ہو گئے وہ surprise ہو گئے ٹھیک ہے جی کہ ایک dash نے اتنا امدہ research پیش کیا اگر وہ research ایک doctorate student پیش کرتا ہے پیش کرتا تو کیا board amaze ہوتا نہیں جی کیونکہ PhD student ایک اچھا research پیش کرتا ہے تو یہ عام سی بات ہوتی ہے doctor ایک امدہ research پیش کرتا ہے عام سی بات ہوتی ہے scientist امدہ research پیش کرتا ہے عام امیزنگ بات ہوتی ہے وہ ایک surprising بات ہوتی ہے تو اس امیزنگ ورڈ سے ہمیں پتا چل گیا کہ یہ research ہے ایک amateur نے پیش کی ہے next the principal ask teachers to discover and dash each students dash talent دیکھئے جی discover کرنا اب discover سے ہمیں پتا چل گیا کہ یہ second blank ہے blank ہے اس میں hidden type ورڈ آئے گا چپا ہوا خصوصیات students کے نکال ان کو discover کرنا تو second blank ہمیں پتا چل گیا کہ جو ہے وہ چپا ہوا وہ unrecognized بھی ہو سکتا ہے intranse بھی ہو سکتا ہے species torment اس میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے اچھا اب دیکھیں دوسرا word سپریس پہلے blank میں وہ کہتا ہے کیا سپریس آ سکتا ہے کیا talent کو سپریس کرنا teacher کی ذمہ داری ہے یعنی کہ کم کرنا یا ختم کرنا تو یہ آپ کا blank غلط ہو گیا کیونکہ teacher نہیں چاہتا کہ student کا talent سپریس ہو جائے پرنسیپل کیوں کہے گا میری students کے talent کو جی سپریس کر لو اس کو ختم کر لو تو یہ option آپ کا غلط ہو گیا redirect species again اس پہ سوچتے ہیں belittle کرنا again کم کرنا یہ بھی آپ کا غلط ہو گیا ٹھیک ہے جی اب آپ sentence میں دیکھیں کہ کون سا صحیح آتا ہے to discover and develop each students intrinsic talents تو اگر پڑھیں گے تو آپ پتہ چلے کہ بھی option ٹھیک ہے انٹرنز میں کہتے inherited again چھپے ہوئے جو انسان کے اندر موجود ہو لیکن ان کو آیا نہ کیا گیا ہو تو پرنسیپل چاہتا ہے کہ teachers آئیبان جو ہے وہ students کے انٹرنز یعنی کے چھپے ہوئے talent کو discover بھی کرے ان کو mature بھی کرے develop بھی کرے ٹھیک ہے جی تو ادھر آپ کے پاس بھی option ہے وہ ٹھیک ہو گیا next the highest reward for a man's toil is not what he gets for it but what is میں آپ کے پاس d option ٹھیک ہے he becomes by it یہ ایک proverb type ہے اور اس میں آپ کے پاس د جو ڈی option ہے وہ ٹھیک ہے next instead of a long line i have managed to dash the tickets اچھا لمبی قطار لگی وی تھی tickets کے لیے لیکن لمبی قطار کے بجائے میں نے tickets کیا کر لی ہیں حاصل کر لی ہے اب آپ کے پاس ادھر اے جو option ہے اچھا protect public یہ ٹھیک نہیں آتے recognize بھی ٹھیک نہیں آتا اب a اور d میں جو ہے وہ confusion ہے a b کہتے ہے حاصل کرنا procure بھی کہتے حاصل کرنے تو ان دونوں میں better option کون سا ہے دیکھیں ان دونوں میں better option ہے procure کیونکہ procure بھی کہتے ہے حاصل کرنے کو لیکن procure حاصل کرنا مطلب direct tickets لے لیے تو اس نے کوئی چلول چلائی ہوگی اس نے کوئی planning کی ہوگی کوئی ترتیب ازمائی ہوگی تو اس میں ادھر آپ کے پاس جو better option ہے وہ procure ہے اور obtain سے procure زیادہ suitable answer ہے کبھی کبھی آپ نے sentence completion میں زیادہ suitable answer کو دیکھنا ہوتا ہے تو آپ کے دیکھیں ہمارے organization میں ہر سال audit ہوتی ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ چیک کیے جاتے ہے کہ ہمارے کتنے expenses ہیں کتنے پیسے آئے تھے ٹھیک ہے the account stage of the account was discovered by the auditor اچھا embezzlement کہتے جی چھوری خیانت کو account account کا account تھا اس میں خیانت ہوئی تھی اس میں چھوری ہوئی تھی تو وہ کس نے discover کیا وہ auditor نے discover کیا اس blank میں آپ کے پاس embezzlement آتا ہے یعنی کہ پیسوں میں ہیرہ پیری ہوئی تھی پیسوں میں خیانت ہوئی تھی غبن ہوئی تھی پیسوں میں گپلہ ہوا تھا تو گپلے کیلئے جو الفاظ ہم use کرتے انگلیش میں وہ embezzlement ہے تو ادھر آپ کے پاس c جو option ہے وہ آپ کے پاس ٹھیک ہے next the task seem impossible but somehow رشید dash very skillfully at the end اچھا کوئی task تھا کوئی کام تھا جو کہ بہت impossible تھا بہت مشکل تھا لیکن رشید نے somehow اس کو کر لیا اچھا اب according to the nts اس کا right answer pulled it out ہے nts کے مطابق nts کا key answer ہے اس کے مطابق کیونکہ question repeat ہو چکا ہے لیکن مجھے لگتا ہے اس کا right answer بھی یعنی pulled it off ہے کیونکہ دیکھیں جب بھی پاکستان میں جیتا ہے تو کوئی بھی کمنٹ ریٹر ہوا کہتا ہے کہ پاکستان has pulled off an amazing victory تو pulled off اس sense میں use ہوتا ہے اس لئے مجھے لگتا ہے کہ pulled it off زیادہ suitable answer ہے لیکن according to nts correct answer is d آپ کو کیا لگتا ہے پلیز اپنے کمنٹ باکس میں بتائیں next dash by long cues and bad weather کیوں اس کہتے ہے لائنے کو bad weather the waters des their way to poling stations anyway they cold اچھا لمبی لمبی کتھاری لگی تھی اور موسم بھی ٹھیک نہیں تھا election کا day تھا لمبی لمبی کتھارے لگی تھی موسم بھی ٹھیک نہیں تھا اب موسم کا ٹھیک نہ ہو نہیں ہے بارش اور زالہ باری ہو رہی ہو یا بہت زیادہ گرمی ہو جون کا مہینہ ہو بہت زیادہ گرمی ہو لوگ کہہ رہے ہو پیاس لگ رہی ہو لوگ کو تو bad weather اس کو کہتے ہیں تو ڈیش بائی long cues and bad weather ٹھیک ہے اب دیکھیں اس میں پہلا option آپ دیکھیں worried encouraged satisfied undoubted اب یہ جو b and c option ہے وہ directly غلط ہو گئے کیونکہ encourage کوئی نہیں ہوگا لمبی کتار اور برے موسم سے کوئی encourage نہیں ہوگا نہیں کوئی satisfied ہوگا تو یہ options تو آپ کے پاس غلط ہوگئے worried بھی ہو سکتے ہیں undoubted بھی ہو سکتے ہیں undoubted کا کیا مطلب درنا نہیں نیڈر ہونا undoubted کا یہ مطلب ہے تو ڈیش بائی لونگ کیوز اند بیر ویڈ 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 اگر ادھر آپ کے پاس lost آتا تو یہ اینی ویڈ اگر لکھتے ہیں انہوں نے اپنی بربور کوشش کی جو پولنگ سٹیشن کا راستہ گو جائے کیا یہ سنٹینس مطلب کیا یہ سنٹینس میننگ فل ہے کہ جان بوجھ کر ہی پولنگ سٹیشن کا راستہ جو ہے وہ بھول گئے نہیں جی تو اس لئے آپ کے پاس یہ آپشن غلط ہے تو آپ کے پاس جو رائٹ آنسر ہے وہ ڈی ہے یعنی کہ لمبی لمبی کا تارو اور برے موسم سے وہ لوگ خوف زدہ نہیں ہوئے وہ لوگ ڈھرے نہیں اور انہوں نے پولنگ سٹیشن تک اپنا راستہ پولنگ سٹیشن تک چلے گئے پولنگ سٹیشن پولنگ سٹیشن تک پہنچ گئے تو اس لئے آپ کے پاس جو ڈی آپشن ہے وہ ٹی ہے آگیا ہے تو یو can use this option which is ا ادھر اگر کوئی has been آ جاتا پھر آپ from اور since سی یوز کرتے پھر آپ دوسرا word یوز نہ کرتے ٹھیک جی next question I have ڈی in offering this advice I seek no personal advantage کبھی کبھی جب کوئی بندہ نصیت دیتا ہے تو دوسری بندے سوچتے ہیں کہ یار اس نصیت میں اس کی کوئی چال ہے اس کا کوئی فائدہ ہے تو پھر آپ یا وہ بندہ جو نصیت دیتا ہے وہ کہتا ہے I have no ulterior motive in offering disadvantage that somebody keeps hidden and does not admit کوئی اور ایڈوائس ان کے اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کی اپنی کوئی چال ہے اس کا اپنا کوئی فائدہ ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یار ایڈا اس میں نہیں ہے ٹھیک ہے جی آپ یہ ہی کہتے ہیں تو ادھر آپ کے پاس یہ جو ulterior ہے وہ ٹھیک ہے nominal کہتے ہے برائی نام اس میں یہ suitable نہیں ہے کہ آجائے disinterested کہتے unbiased اچھا آپ کا بائیس فائدہ ہے unbiased فائدہ نہیں ہے تو یہ بھی جو ہے وہ میننگ فل نہیں ہے اس sentence کے حوالے سے in congress کہتے ہے irrelevant کو تو مطلب اگر میں یہ کہوں کہ میرا کوئی irrelevant فائدہ نہیں ہے تو یہ بات بھی suitable نہیں ہے اس کی بھی تک نہیں بنتی تو اس لئے آپ کے پاس ulterior option ٹھیک ہے میرا کوئی advantage اس میں نہیں ہے اس مسئل کو جو میں offer کر رہا ہوں وہ میں خلوص کے بنا بر کر رہا اس میں میرا کوئی اپنا چھپا ہوا فائدہ موجود نہیں ہے ulterior آپ کہہ سکتے ہیں چھپا ہوا فائدہ ٹھیک ہے جی next question although the news he reported was dash اب although آگے again contrasting word آگیا ٹھیک جی although the news he reported was dash the anchor man remain calm keeping his fear from his expression اچھا یہ جو fair کا word ہے نا اس نے ہمیں بتا دیا کہ جو news report کر رہا تھا وہ fearful news تھی وہ خوف والی news تھی کیا کہ رہا ہے کہ حالانکہ جو news report رہا ہے وہ بہت ڈھراونی news تھی لیکن encouragement جو بڑا کام رہا اور اس نے اپنے expression میں fair کو واضح نہیں ہونے دیا ٹھیک جو news تھی وہ دراؤنی اور fearful تھی تو آپ نے ادھر دراؤنی اور fearful والا word ڈوننا ہے دراؤنی کا مطلب نہیں ہوتا ویٹ فلج ہے وہ فیر فل کے قریب ہے تو آپ کے پاس دی option ہے وہ اس میں ٹھیک ہے next I was wondering if you ہونے انسان کے لئے ہوتا ہے تمام انسان کے لئے یہ تو غلط ہو گئے ہر چیز آپ پین گے ہر چیز کو پینے کی نہیں ہوتی تو c option آپ کے پاس ٹھیک ہے a new sentence begins with a capital letter اس میں آپ کے پاس جو b option ہے وہ ٹھیک ہے primary education be free for everyone primary education should be free for everyone ٹھیک جی primary مطلب fifth education وہ تمام بچوں کے لئے free میں ہونے چاہیے ٹھیک جی next dash bother me most is the high cost of the tuition options what when why it اس میں جو right answer ہے وہ what ہے what bothers me most is the high cost of the tuition ٹھیک جی یہ آسان سا sentence completion مجھے لگتا ہے آپ کو آتا ہوگا next question the general consensus dash to be that it is better to live on campus head seem نہیں جی head seem be option غلط ہے seem یہ دونوں past tense میں ہیں یہ دونوں غلط ہیں ٹھیک جی یہ آپ کے پاس دونوں غلط ہیں کیونکہ جب past tense آج تو اس کے آگے to نہیں آتا ٹھیک ہے جی seem اور seems رہ گیا تو اس میں آپ کے پاس جو right answer ہے وہ seems ہے the general consensus seems to be that it is better to live on campus تو آپ کے پاس c option ٹھیک ہے next according dash the dean the enrollment is up by last semester according to the dean آتا ہے تو اس میں آپ کے پاس یہ b option ہے وہ ٹھیک ہے next question most candidates spend dash they can raise on their campaign but others wind up on election day with a dash دیکھیں ادھر آپ کے پاس but آگیا ہے ادھر آپ کے پاس جو right answer ہے وہ everything surplus ہے surplus کہتے ہیں extra amount کچھ candidates اپنا سارا کچھ پیسہ ضائع کر لیتے ہیں election company پر لیکن کچھ ہوتے ہیں جن کے پاس surplus amount بھی آ جاتا ہے تو یہ جو برٹ جو contrasting کو شو کرتا ہے اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارے پاس everything surplus آئے گا کیونکہ اگر ہم ادھر be option کو دیکھیں every send nothing تو یہ پھر پیشن غلط ہو جاتا ہے ہم پھر کہیں گے کہ کچھ candidates اپنا سارا پیسہ campaign پہ ضائع کرتے ہیں اور کچھ اور ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی پیسہ نہیں رہتا تو کچھ اور تو پھر وہ different ہی نہیں ہوئے اس لئے آپ کے پاس b option غلط ہے اسی طرح آپ کے پاس c option بھی غلط ہے contrasting نہیں اور nothing war just غلط ہے ریزوانا always wins the debate competition because she works to prepare the topic lazily spontaneously not suitable word continually hard اس میں جو right answer ہے وہ آپ کے پاس hard ہے because she works hard to prepare the topic وہ hard work کرتی ہے اسی لئے debate جیتی ہے زاہد looks a noble person زاہد ایک شریف آدمی لگتا ہے لکس یا seems a noble person مطلب کہ لگتا ہے but دیکھیں ادھر بٹا گیا but he always becomes any good deed اچھا پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ زاہد شریف آدمی ہے یا شریف آدمی لگتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ لیکن اب وہ contrasting بات کر ہے اب اس کا different بات کرے گا تو وہ جب ادھر اس نے اس کی اچھائی بیان کی ہے تو ادھر اس کی برائی بیان کی ہے اگر میں سپورٹر آف کہوں یا سویف ٹو ڈو کہوں یا پروموٹر فور کہوں تو پھر یہ contrasting بات نہیں ہو جائے کی کیونکہ میں نے کہا کہ اس بٹ کے بعد میں نے اس کی برائی کرنی ہے وہ ایک اچھے کام کو روکنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے زاہد ایک اچھا آدمی کے پاس obstacle for right answer ہے اور یہ ہمیں ایسے پتہ چلا یہ but سے پتہ چلا but مطلب contrasting word کیونکہ پہلے اس نے اس کی تعریف کی ہے بعد میں اس میں اس کا جو اس نے بولا ہے اس کو contrast کرے گا اس سے الگ بات کرے گا تو آپ کے پاس obstacle for for is right answer can public of firearms again rather آگیا again ایک contrast ہم نے دیکھ نا ہے can public opinion influence so that it dash rather than encourages ہم نے encourages کا ایک contrasting word ڈھولنا ہے اس کا opposite ڈھولنا ہے تو readables کیا اس کا opposite ہے نہیں جی advances بھی اس کا opposite نہیں ہے کیا inverse اس کا opposite ہے دیکھتے ہیں amplifies بھی اس کا opposite نہیں ہے encourages کا opposite ہے وہ آپ کے پاس impedes ہے تیکھے جی saw that it impedes rather than encourages تو ادھر آپ کے پاس جو right answer ہے وہ impedes ہے ٹھیک جی invert بھی suitable نہیں ہے ادھر آپ کے پاس right answer impedes ہے کیونکہ ادھر rather than آگیا again ہمارے پاس contrasting sentence ہے پہلے وہ کہے گا saw that it impedes rather than encourages impedes اور encourages آپ میں contrasting words ہیں next we lost confidence in Salim because he never dash the grandios promises he had made بڑے بڑے وعدے اس نے کیا ہے لیکن ان بڑے بڑے وعدوں کو اس نے پورا نہیں کیا اس لئے ہم نے اس پہ اعتبار کو دیا we lost confidence in Salim کیوں کو دیا اعتبار کیوں کو دیا کیونکہ he never delivered on یہ جو بی option ہے وہ ٹھیک ہے delivered on the grandios promises he had made tired off تک نہیں بنتی retweeted from forgot about یہ بھی زیادہ better نہیں ہے he never delivered on تھی کہ اس نے جو promises ہے نا ات کو پورا نہیں کی اس لئے we lost confidence in Salim تو be option ٹھیک ہے next salma is too much to have anything to do with that obnecious affair ایک غلیظ affair جو ہے اس کے related بتارہ جا رہا ہے کہ salma جو ہے to have anything to do مطلب اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا اب جب affair غلیظ ہے تو مطلب salma کی تعریف کی جا رہی اگر میں کہوں کہ salma کا اس غلیظ affair سے کوئی تعلق نہیں ہے تو مطلب salma ایک شریف لڑکی ہے تو اس لئے آپ کے پاس ای option ہے وہ ٹھیک ہے salma is much to noble to have anything to do with that obnoxious affair ٹھیک ہے جی تو noble یعنی شریف آپ کے پاس right answer ہے normally an individual tundra storm lasts about 45 minutes ایک tundra storm 45 minutes تک اس کی duration ہوتی ہے اس لئے ہم انگلیش میں بولتے کہ it lasts about 45 minutes next legislation was passed to punish brokers broker کہتے ہیں جی dealers کو ٹھیک ہے dealers کو punish کرنا ایک legislation ایک قانون پاس کیا گیا legislation was passed to punish brokers who dash their client funds ٹھیک ہے جی اس میں جو right answer ہے وہ again آپ کے پاس embassel ہے ایک قانون پاس کیا گیا کہ جو dealers ہیں اگر وہ اپنے clients کے پیسوں میں فنڈز میں ہیرہ پیری ایمبیزل آئے گا ٹھیک ہے next question he failed the examination because none of his answers was dash to the questions answered ٹھیک ہے جی elusive revealing pertinent ignoble ignoble dishonorable کو کہتے ہیں ادھر اس کی ٹھک نہیں بنتی نہ revealing اور elusive کی ٹھک بنتی ہے pertinent کہتے ہیں relevant اگر آپ اس sentence کو read کریں he failed پیشن کے جوابات دیئے وہ relevant ہی نہیں تھے ٹھیک ہے question میں اس سے کچھ اور پوچھا گیا اس نے کسی اور کوئی اور answer دے دیا تو irrelevant answer دیئے اس کے answer relevant نہیں تھے یعنی کہ pertinent نہیں تھے pertinent بھی کہتے ہیں relevant کو اس لئے آپ کے پاس c option ٹھیک ہے man who has committed such a کیا ہوگا اس لئے تو sentence لکھنے والا ہے جو author ہے وہ کہتے ہے he should get worse punishment good crime good crime honorable crime تو ہوتا نہیں ہے unworthy crime تک نہیں بنتی hideous crime hideous crime بہت غلیز crime یا بہت گند crime EKG بہت گند جرم hideous crime ادھر آپ کے پاس right answer ہے check this the bad code and you will get rid off rid کے ساتھ آپ کے پاس off ہی آتا ہے تو ادھر آپ کے پاس اے جو option ہے وہ ٹھیک ہے جمیلہ ڈیش collect stems but now she has some other interest ٹھیک ہے جمیلہ ڈیش collect stems جمیلہ used to collect stems جمیلہ جو ہے وہ stems collect کرتی تھی لیکن اب اس کا کچھ اور interest ہے اب وہ کوئی اور hobby اس نے پسند کر لی ہے جو ادھر آپ کے پاس right answer used to ہے was used to past ہے اس لئے نہیں آتا اور using to collect نہیں آتا